اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم لوگ فائبر فارمیشن کے بارے میں پڑھیں گے اب ظاہر ہے یہاں پر نیچرل فائبر تو ہمیں بنے بنائے مل جاتے ہیں لیکن جہاں پر بھی ہم منمیڈ فائبر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو منمیڈ فائبر کو ہمیں منفیکچر کرنا ہوتا ہے تو منفیکچر کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی چیز کیا چاہیے پولیمر چاہیے چاہے وہ ری جنریڈ فائبر ہو یا پھر سنثیرٹک فائبر ہو تو ہمیں پولیمر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے چاہے وہ نیچرل پولیمر ہو یا پھر سنثیرٹک پولیمر تو پولیمر کے بغیر فائبر نہیں بن سکتے مینلی ہم یہاں پہ اورگینک فائبر کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پولیمر جو ہوگا شروع میں ظاہر ہے ہمارے پاس ایک سالیڈ اسٹیٹ میں اگزسٹ کر رہا ہوگا اور جب تک وہ اپنی سالیڈ اسٹیٹ میں ہوگا تو ہمیں پتہ ہے سالیڈ کی کوئی بھی ڈیفینٹ شیپ ہوتی ہے تو اس کی شیپ چینج نہیں کر سکتا میں جب تک میں اسے لیکویڈ فارم میں نہ لے کر رہا ہوں شیپ چینج کرنے کے لیے مجھے اس کو لیکویڈ فارم میں لانا ضروری ہے تاکہ میں جس شیپ میں چاہوں سے مولڈ کر سکوں ٹھیک ہے تو فائبر فارمیشن کا سب سے پہلا سٹیپ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے لیکویفیکیشن لیکویفیکیشن کو ہم ڈوپ فارمیشن بھی کہہ رہے ہوتے ہیں پالیمر کو کسی بھی طریقے سے میں لیکویڈ اسٹیٹ میں لے آؤں تو وہ کیا کہلائے گی ڈوپ فارمیشن کہلائے گی اور وہ جو لیکویڈ اسٹیٹ ہوگی وہ کیا ہوگی ڈوپ ہوگی ٹھیک ہے اب کسی بھی پالیمر کو ہم دو طریقے سے لیکویڈ اسٹیٹ میں لا سکتے ہیں یا تو ہم اس پالیمر کو ملٹ کر لیں یا پھر کسی چیز میں ڈیزولف کر لیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر پولیمر ملٹ بھی نہیں ہو سکتا اور ہر پولیمر ڈیزولف بھی نہیں ہو سکتا سپوز ہم سیلیلوز کی بات کریں سیلیلوز ملٹ نہیں ہو سکتا ڈیزولف ہو سکتا ایسی طریقے سے زیادہ تر جو سنتھیٹک فائبر ہے وہ ملٹ ہو سکتا ہے تو ہم یہاں پر کسی بھی طریقے سے اسے لیکوڈ سٹیٹ میں لانے ہی گوش کریں گے ملٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو ڈیزولف کرنے کی بات کریں گے تو ہمیں سولونٹ کی اوپر دہان دینا ہوگا اب ظاہر ہے سولونٹ ہمارے پاس دو طرح کی ہوتا ہے کوشش ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کسی ولیٹائل سولونٹ کے اندر اسے ڈیزولف کریں اگر ولیٹائل سولونٹ نہیں ملتا تو ہم کوئی بھی ریاکٹیو نون ولیٹائل سولونٹ کے اندر ڈیزولف کرتے ہیں کسی طریقے سے بعد میں ہم اسے سولونٹ کو ہٹا سکیں کیوں ہٹانا ہے تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس یہ تو چیز ہمیں سمجھ میں آگئے کہ سولیڈ اسٹیٹ سے ہم اسے لیکویڈ اسٹیٹ میں کیوں لے کر جا رہے ہیں تاکہ ہم اس کی شیپ چینج کر سکیں جب تک میں سولیڈ سے لیکویڈ اسٹیٹ میں نہیں لے کے جاؤں گا میں اس کی شیپ چینج نہیں کر سکتا اب یہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اب ظاہر ہے کوئی بھی پولیمر اگر بڑے پارٹیکلز کی فارم میں ہیں اسے لیکویفائے کرنا کمپارٹیفلی مشکل ہوگا تو ہم اسے فائنلی ڈیوائیڈ پارٹیکلز میں بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں بریک ڈاؤن ہم نے کر لیا اب اس کی لیکویفیکیشن کا پروسس سٹارٹ ہوگا جیسے ہم ڈو فارمیشن کہیں گے لیکویفیکیشن کرتی ہم نے کسی بھی طریقے سے ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک طریقہ یا تو میں ملٹنگ کر کے اس کی لیکویفیکیشن کروں گا یا پھر ولیٹائل سولویٹ میں ڈزولف کروں گا یا پھر نون ولیٹائل سولویٹ میں ڈزولف کروں گا ڈزولف کر لیا ہم نے اس کو اب شیپ کیسے چینج کریں سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو سمجھیں یہاں پر میں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہے یہ کنٹینر ہے اس کنٹینر کے اندر میں نے وہ ڈوپ ڈال دیا اور اس کنٹینر کے نیچے میں نے ایک پائپ لگا دیا اس پائپ کے ساتھ میں نے ایک شاور کی طرح کی چیز لگائی یہ شاور کی طرح کی چیز کیا کہلاتی ہے اس پینرٹ کہلاتی ہے اب ظاہر ہے پیسٹ فارم میں تھا وہ لیکویٹ فارم میں تھا تو اتنے آرام سے اس میں سے نہیں نکلے گا تو اس کو نکالنے کے لیے ہم یہاں پر کسی طرح کا کوئی بھی پریسنگ میکنیزم یوز کریں گے سپوز اس ڈائیگرام میں میں نے سمجھائنے کے لیے پسٹن کی شیپ بنائی ہے تو پسٹن جب اسے کمپریس کرے گا تو کیا ہوگا یہاں پر جو پولیمر اس میں موجود ہے لیکویٹ فارم میں وہ بائی فورس اس میں سے نکلنا شروع ہوگا کیونکہ کافی تھک ہے اسی لیے فورس اپلائے کرنا ضروری ہے تو جب اس میں سے نکلے گا تو وہ کس شیپ میں آنا شروع ہو جائے گا ایک طریقے سے فائبر کی شیپ میں آنا شروع ہو جائے گا شیپ آت ہو گئی ہے فائبر کی لیکن ابھی بھی وہ کس اسٹیٹ میں ہے اپنی لکویٹ اسٹیٹ میں ہے تو یہ شیپ لانا اصل مقصد نہیں ہے اس کو اسی شیپ میں مینٹین رکھنا اصل مقصد ہے تو اس پروسس سے ہمیں شیپ مل گئی لیکن شیپ کو مینٹین کرنے کے لیے مجھے کیا کرنے ہوگی دوبارہ سے اس کی سولیڈیفیکیشن کرنے ہوگی اچھا یہ جو پروسس ہے جہاں پر ہم اس کے ڈوپ کو فائبر کی شیپ میں لے کر آ رہے ہیں اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹروجن اور یہ جو ڈیوائز ہوتی ہے اس طرح کی کلیکٹیولی اس پورے اپریٹس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسٹرودر کہتے ہیں اسپیسیفکلی یہ جو شاور کی طرح دیکھنے والی چیزیں سے ہم کیا کہتے ہیں اسپینرٹ کہتے ہیں جس میں سے فائبر کی شکل میں پولیمر نکل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب ہمارے پاس اس کی شیپ مینٹین رکھنے کے لیے ہم نے جیسے کہ ڈسکس کیا شیپ تبھی مینٹین رکھی جب وہ سولیڈ اسٹیٹ میں آئے گا ظاہر ہے سولیڈ کی ڈیفینٹ شیپ ہوتی ہے تو سولیڈ اسٹیٹ میں لانے کے لیے ہم نے اس کی سولیڈیفیکیشن کرنے ہوگی سولیڈیفیکیشن کس طریقے سے کریں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اسے لکیفائی کیا تھا اگر میں نے پولیمر کو ملڈ کیا تھا تو فریزنگ کے تھرہو میں اس کی سولیڈیفیکیشن کروں گا اگر میں نے اس کو ہولیٹائل سولیڈ میں ڈزولف کیا تھا تو اس ہولیٹائل سولیڈ کو ایپوریٹ کرنے سے وہ سولیڈیفائی ہو جائے گا اگر میں نے اس کو ایک رییکٹیو نوان stereoty سولیڈ میں ڈزولیڈ کیا تھا تو اس رییکٹیو non-volatile solvent کو کسی بھی چیز سے react کر آگے ختم کرنے سے اس کی precipitation ہو جائے گی فائبر کی جہاں پر ہمیں فائبر ملے گا solid form میں تو یہ تین method ہیں melt کر گیا اگر ہم نے اس کے polymer کو liquid state میں لائے تھے تو freezing method ہے اس کا اگر volatile solvent میں dissolve کیا تھا تو evaporation کے تھو وہ solidify ہوگا تاکہ volatile solvent اس میں سے ہٹ جائے اگر وہ non-volatile solvent میں dissolve ہوا تھا suppose کوئی acid ہے جس میں dissolve کر رہا ہوں تو base کے تھو میں اس کو precipitate کر سکتا ہوں fiber form میں اگر base میں dissolve ہے تو کسی acid کے تھو اس کی precipitation کر سکتا ہوں اگر کسی reducing agent میں dissolve ہے تو oxidizing agent کے تھو اور oxidizing agent میں dissolve ہے تو کسی reducing agent کے تھو میں اس کی precipitation کر سکتا ہوں اس کو fiber میں convert کر سکتا ہوں ٹھیک ہے freezing کے لئے میرے پاس mechanism کیا ہوگا کہ میں نے cold air blower کے سامنے اس dope کو extrude کرنا ہے تاکہ cold air کے تھو وہ freezing کا process ہو اگر مجھے evaporation کرانی ہے تو اس dope کو hot air blower کے سامنے extrude کرنا ہوگا جہاں پہ hot air کے تھو وہ سارا volatile solvent evaporate ہو جائے گا اگر مجھے اس کی precipitation کرانی ہے تو میں chemical بات کے اندر اس fiber کو extrude کروں گا جہاں پر مجھے اس کا وہ reactive chemical ڈالنا ہوگا جس سے react کر گیا اس کا non-volatile solvent ختم ہو جائے تب ہی وہاں پہ precipitation سے fiber form ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تین طریقے کی fiber formation ہم نے پڑھ لی collectively اس چیز کو ذرا summarize کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا method ہمارے پاس ہے fiber formation کا melt spinning melt spinning کی approach میں کیا ہوتا ہے ہم نے polymer کو melt کرنا ہے melt کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو extrude کریں گے through spin rate in front of a cold air blower جہاں پر کیا ہوگا solidification ہو جائے گی بائیتی process of freezing اور ہمیں اس طریقے سے وہ fiber مل جائے گا ہم اس کے اوپر جو بھی مزید further process کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں گے اور اسے وائنڈ کر کے آگے بیج دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس melt spinning کا processes ڈائیگرام میں امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا یہ اس کی complete definition لکھی extrusion of molten polymer through spin rate in front of cold air blower where fiber is formed by freezing that process is called as melt spinning ٹھیک ہے تو اس میں liquification کی اپروچ ہمارے پاس melting تھی solidification کی اپروچ ہمارے پاس کیا ہے cold air blower کے through ہم freeze کرا کے fiber بنا لیتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اگر ہم dry spinning کی approach کی بات کریں تو dry spinning میں کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ polymer melt نہیں ہو رہا تو ہم اس کا solvent ڈونڈتے ہیں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کا volatile solvent ڈونڈنے volatile solvent مل جاتا ہے تو ہم اس کو volatile solvent میں dissolve کرنے کے ظاہر ہے پھر ہمارے پاس molten polymer نہیں ہوگا ہمارے پاس polymer solution ہوگا جو کہ volatile solvent میں dissolve ہوا گا ہے polymer ٹھیک ہے جب ہم extrude کر آتے ہیں تو پھر in front of hot air blower extrude کر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے hot air blower کے سامنے جب extrude ہوگا تو وہ volatile solvent جو اس میں موجود تھا جس نے سے liquify رکھا ہوا تھا liquid state میں رکھا ہوا تھا وہ evaporate ہو جائے گا جب وہ solvent ہٹ جائے گا تو obvious سی بات ہے وہ اپنی solid state میں آ جائے گا اور اس process کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں dry spinning کہتے ہیں کیونکہ اس process کے اندر وہ fiber جو کے liquid state میں تھا وہ ایک طریقے سے dry ہوتا جا رہا ہے evaporation کے process کے ٹھیک ہے spinning تو بہت basic سی چیز آگے چلتے ہیں next process ہے ہمارے پاس wet spinning wet spinning میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی polymer کو dissolve کراتے ہیں ایک non volatile solvent میں reactive non volatile solvent میں جب reactive non volatile solvent میں dissolve کرا دیا تو ہم نے اسے extrude کرنا ہے ایسے بات میں جہاں پر اس کا neutralizing chemical جس solvent میں dissolve کرا تھا اس کا neutralizing chemical اس chemical بات میں موجود ہونا چاہیے تاکہ precipitation کے process سے fiber ملے ورنہ precipitation بھی نہیں ہوگی fiber بھی نہیں ہوگا ultra dissolve ہو جائے گا دوپ اس کے اندر آنے سے ٹھیک ہے تو اس process کے اندر chemical بات use ہو رہا ہے نگلنے والا fiber گیلا ہوگا اس chemical بات کی وجہ سے اس لئے ہم کیا کہہ رہے ہیں wet spinning process کہہ اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں میں لگ دی دی ہیں extrusion of polymer solution through spin rate in a chemical bath where fiber is found by precipitation ٹھیک ہے تو یہ بہت basic سی چیزیں اندر ان تینوں process کے اندر یہ سمجھانے کیلئے ڈائیگرامز بنائی ہیں ویسے multiple process یہاں پر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اب اس کے comparison کرتے ہیں ان تینوں process کا comparison کرنے کے لئے کیا 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 ہیں چونکہ ہم comparison کرنے دوران اپنے نظر میں رکھ سب سے پہلی چیز آیا دی ہمارے پاس cost ظاہر melt spinning ہمارے پاس سب سے زیادہ سستہ process ہوگا کیونکہ اس کے اندر cost ہمارے پاس low آرہی کیوں cost low آرہی کیونکہ اس کے اندر کوئی chemical کا خاص استعمال نہیں ہو رہا پولیمر کو melt کرنا ہے then extrude کرنا اور freeze کر لینا ہے وہ fiber ہمارے پاس مل جائے گا زیادہ chemicals ہمیں کہاں دھونے پڑ رہے ہیں wet spinning کے process میں دھونے پڑ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں non volatile solvent ڈھون پڑ رہے ہیں پھر اس کے لئے chemical بات کا بھی استعمال ہو رہا chemical بات کے علاوہ وہاں پر ہمیں neutralizing chemical بھی ڈھون پڑ رہے ہیں جس کی ویسے ہمیں wet spinning process comparatively مہنگا پڑتا ہے ٹھیک تو یہاں پر ہمارے پاس اچھا خاص effluent generate ہو رہا ہوتا ہے ویسے in reality dry spinning کا process ہمیں اور زیادہ مہنگا پڑتا ہے اس کی cost minimization کر گر ہم دونوں کے درمیان میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس جو non volatile solvent ہے وہ evaporate ہو رہا ہوتا ہے تو اس evaporation کی اگر جو solvent اتنا سارا waste ہو رہا ہے تو اس کی cost minimization کرنے کے لئے اس کی condensation کا process کرتے ہیں تاکہ recover ہو جائے ٹھیک ہے تب ہمارے پاس cost ان دونوں کے درمیان میں آتی ہے ورنہ زیادہ expensive dry spinning process پڑھتا ہے آگے چلتے اور کچھ important point ہمیں پتہ ہونے چاہیے melt spinning کے بارے میں یاد رکھ ہے کیونکہ اس process میں heat کا کافی زیادہ استعمال ہو رہا تو heat کافی generate ہوتی ہے اسی طریقے سے dry spinning کے اندر زیادہ تر volatile solvent جو ہم use کر رہے ہوتے ہیں وہ flammable ہوتے ہیں highly flammable ہوتے ہیں اسی وجہ سے process comparatively زیادہ explosive ہے تو اگر ہم نے چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو explosions cause ہو سکتے dry spinning کے process کے ضرور wet spinning کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر chemical بات میں جو utilizing chemicals وغیرہ use ہوتے ہیں اس کی ویسے fiber کے اندر different طرح traces رہ سکتے ہیں اس کے اندر different طرح issues آسکتے جو کہ customer کو بھی پریشان کریں گے نہ بلکہ chemicals fiber کو بھی time to time degrade کر سکتے تو rinse کر نا بڑا ضروری ہوتا ہے ویٹ spinning کے ثرو جو بناوا fiber آگے شلتے environmental friendly process ہے ان تینوں میں comparatively environmental friendly کون سا ہمارے پاس melt spinning کیونکہ یہاں پر کوئی harmful chemical generate نہیں ہو رہے ہوتے wet spinning کے اندر ہمارے پاس effluent generate ہو رہا ہوتا waste water generate ہو رہا اس کی ویسے اتنا environmental friendly نہیں ہے dry spinning کے اندر different fumes generate ہو رہی ہوتی ہیں اس ویسے dry spinning بھی environmental friendly نہیں ہے اگر ہم speed کی بات کریں تو wet spinning process comparatively ہو جائے گا بجائے اس کے کے وہ fiber form کرے ٹھیک ہے تو ہم اس کو slow چلانا ہوتا ہے وہ ہم dry melt spinning کی بات کریں تو comparatively production high fast speed process ہوتے ہوتے ہم اسی طریقے سے اگر density کی بات کریں تو highest density ہمارے پاس melt spinning سے بننے والے fiber کی ہوتی ہے comparatively empty spaces طرح کے generate نہیں ہوتے کیونکہ بس وہ polymer ہمارے پاس freeze ہو کے مل رہا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی empty holes ہونے کی possibility is حد تک نہیں ہوتی dry spinning کی اگر ہم بات کریں تو اس کی density lowest ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ جب ہمارے پاس fiber میں سے volatile solvent evaporate ہو رہا ہوتا ہے تو evaporate ہونے کے دوران وہ fiber کے اندر باریک باریک سی generate جنرے جس کی وجہ سے absorbency بڑھ جائے اور fiber lightweight بھی ہو جائے کیونکہ empty spaces بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں there is a possibility کہ density comparatively سب سے low wet spinning سے بننے والے fiber کی جو density ہے وہ درمیانی ہوتی ہے تو اس طرح کے بہت سارے comparison ہوتے سوچتے جائیے گا ان case کوئی چیز نہیں سمجھ آئے تو کومنٹس میں ضرور پوچھئے گا کوئی بھی confusion ہوگا تو اس سے لیٹ ہم نیکسٹ ویڈیو میں discussion کر لیں گے